یہ آنٹ خواب اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعا کو خبول کر لیا ہے خواب میں اللہ سے دعائیں مانگنا گریڑا کر دعائیں مانگتے ہوئے نظرانا خواب میں نماز ادا کرنا خواب میں قرآن مسجد کی تلاوت کرنا خواب میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا خواب میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جانا خواب میں درختوں کو دیکھنا باغ دیکھنا پھولوں اور فلوں کو دیکھنا خواب میں درختوں کو دیکھنا خواب میں مردوں سے کوئی چیز لینا خواب میں خود کو پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھنا اگر ان میں سے ایک بھی خواب آپ کو آتا ہے یا پھر یہ ساری خواب آپ کو آتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعا کو خبول فرما لیا ہے اللہ تمہاری زبان کو دعا مانگنے کی حمد ہی تب ہی دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاوں پر راضی ہونا چاہتا ہے مایوس کیوں ہوتے ہو ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنے ہیں جب اللہ نے ہر وہ چیز سے تمہیں نواز دینا ہے جو تم اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے نین سے اچانک اٹھ جانا تحاجد پہنے کے لیے یا تحاجد کے وقت ہی ایسے خواب آنا کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہے تحاجد کے وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تحاجد تک تمہارا پہنچنا بے وجہ تو نہیں ہے آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے تمہاری دعاوں کی خبولیت کی نشانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارا تحاجد کے وقت اپنے روبرو کھڑا کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے میرے بندے کہ میں تمہیں دوں ایسا ہی ہوتا ہے جب یقین جیت جاتا ہے اور انسان اپنی ساری تکلیف داراتیں بھول جاتا ہے کیونکہ خوشی کے اجالے ہر طرف سے چھا جاتی ہیں اللہ رب العزت کے نور بھری مسلحتیں ہمارے اندھیری خوابوں سے زیادہ خوبصورت ہیں یقین کرو کہ وہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا جس دل میں اللہ ہو اس کی مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیں اور آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ اس سے مانگ رہے ہو یقین جانے یقین جانے اس اب سارے راستے ختم ہو جائیں تب ہی وہ اپنے بندے کیلئے راہی اموار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون اپنی تڑپ میں کتنا سچا ہے وہ ہمارا اللہ ہے وہی تو ہے ہمارا ہمیں بھی اس کا ہو جانا چاہیے جس دعا کا خیال وہ آپ کے دل سے نکال نہیں رہا کیا وہ ان دعاوں کو خبول نہیں کرے گا کبھی بھی ہمت مت ہارو دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا جب وہ تمہیں سبر کی انتہا کو لی آتا ہے جب وہ تمہیں سبر کی انتہا کو لی آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائشہ بس ختم ہونے ہی والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے بس تم نواز دیے جاؤگی جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر تحاجد میں اس کی سامنے جھولی فیلایا کرتے تھے جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگی تو یقین سے بس توائیں مانگنا جب سبر نہ آرہا ہو تب جانی ماس اٹھا کے اس پر خوب رونا جب ہمت ہار ماننے لگی تب سجدوں میں اس سے دھیر ساری باتیں کر لینا جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو بس تحاجد پر لینا جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پر لینا جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کی کون ہونے کا انتظار کرنا جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستے بھی بنا دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے مگر اس عمل کو بے حد سبر درکار ہوتا ہے کن سے فیقن تک کا سفر نہائی تبویل ہوتا ہے مگر جب انسان یہ سفر دے کر لیتا ہے تو غم مختصر رہ جائے کرتے ہیں تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی تڑپتے رہ جاؤ گے میں تمہیں ایک حقیقت بتاتی ہوں جس مقام پر تم ہو اس مقام پر یہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے اور جانتے ہو موجزے تو بس مومنوں کے لیے ہوتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دی سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے تو تمہیں بس یقین رکھنا ہے کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرش میں ایسے ایسے موجزے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رانگٹے کھڑے ہو جائے کرتی ہیں وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائیں تھے ضرور تھے لیکن مگر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو چھوڑ کر یقین کو چھنا دیکھو پھر ان کی حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرش میں کیوں قرآن میں لکھے بس تمہارے لیے ہی تو لکھے تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ڈھوٹ پائے تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں این اختتام پر بھی بدل دی جائے کرتی ہیں کہ کہانیاں این اختتام پر بھی بدل دی جائے کرتی ہیں تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرش میں تمہارے لیے بھی ہیں اس کے کن پر کسی ایک کا حق تو نہیں ہے اس کا کن سبھی کیلئے برابر ہے اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا پھر تمہارا دل فیر جائے گا یا اس جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا تم ہمیشہ پڑھتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے تم ہمیشہ یوں تڑپ میں پریشان بھی حال تو نہیں رہو گے تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت لیا جائے گا اور تمہاری جھولی کو بھر دیا جائے گا اللہ جب چاہے گا تو سب بدل جائے گا جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ یہ اب وہ کبھی ہو نہیں پائے گا جو اب تک مل نہیں سکا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی مل نہیں سکے گا جس منزل کا انتخاب عرش والے نہیں کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے دنیا کا کوئی راستہ روپ نہیں سکتا ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے اسی وقت مل جائے اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ جو نصب میں نہیں لکھا وہ پھر نصب کا حصہ نہ لکھا جائے بس یہ تمہاری وقت کی ترتیب ہے سب کچھ اللہ کے منصوبے ہیں تمہاری سونچی ہوئی وقت کے مطابق نہ صحیح مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا اگر سب کچھ فوراں ملنے لگ جائے اور ہو بہو بلکل ویسا ہی ملنے لگ جائے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزابین مانگی مل جانے جیسا نہیں ہوتا اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کی اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ صرف ایک آیت نہیں ہے یہ رب کی طرف سے حوصلہ ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنی تمام عاملات رب کی سپرت کر دیئے ہیں اور جب صبر عطا کر دیا جاتا ہے تب کوئی آئے جائے فرق نہیں پڑتا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت مضبوط ہوتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ وہ ذاتی قریمی ہوتی ہے بلکہ ہمارے ساتھ تو وہ ذاتی قریمی ہوتی ہے جو تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر سے نوازتا ہے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے تمہاری دعائیں بس سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت ازمائش ہے کہ انتظار کیتنا کرتی ہو تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منالو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے اور اس کو منانے کی ایک ہی ترتیب ہے دعا صبر یقین اور انتظار ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کر دیا جاتا ہے اور وہ تم نہیں جان سکتے بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد مقصدی خدا ہے اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں وہ کہانی کا ہر سرخ جب چاہے جہاں چاہے موٹ سکتا ہے وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے وہ زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کی مطابق بنا سکتا ہے تم اس کی مان لو تم اس کی مان لو وہ تمہاری مان جائے گا اور دعوان کی بیعت بھی نہ کرو یہ کہہ کر کہ اب دعائیں خبول ہی نہیں ہوتی ہمیشہ خبول ہوتی ہے وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا اس کی شان کو تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص چلا جائے پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتی ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپورت کر دو کیونکہ جب کام اس کو سوف دیے جائیں تو وہ دنیا کی طاقت کو اقتعا کر دیتا ہے اس کام کے مکمل ہونے کے لئے پابند کر دیتا ہے اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتی ہو تو تب وہ تمہیں کن سے نواز بھی دیتا ہے بس پھر تم ہوتی ہو اللہ ہوتا ہے تمہاری جیت ہوتی ہے اور بس بدلتا ہوا مخدر ہوا کرتا ہے کوئی بھی خواب بے وجہ تو نہیں آتا کوئی بھی چیز ہمیں بے وجہ تو نظر نہیں آتی جو چیزیں ہمارے خوابوں میں نظر آ رہی ہیں وہ در حقیقت ہمارے لئے وہ خوشیاں دکھا رہی ہیں وہ خوشیوں کی نشانی ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہی ہیں ان موجزوں کی نشانی ہے ان خوابوں کی تابیر سے آپ سکون میں آ جاؤ گے کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی ہے انسان کی خواب تب ہی آتی ہیں جب اللہ پاک انہی اجازت دیتے ہیں اگر ان خوابوں میں آپ کو بھی یہ چیزیں نظر آئی ہیں تو بس آپ مطمئن ہو جائیں کرنا بس اتنا ہی ہے کہ دعا کنٹینیسلی جاری رکھیں دعا اس طرح نہ کریں کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں اللہ پر یہ خین رکھیں دیکھیں اللہ کی ذات نوازنے والی ہے اگر آپ مانگ رہے ہو تو وہ آپ کو ضرور ملے گا بس آپ اپنی نیت میں سچی ہونے چاہیے آپ کو مانگتے ہوئے ہار نہیں ماننی آپ کو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے بس یقین کی ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو پریشان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا شاید کبھی خبول ہی نہیں ہوگی ہماری دعا خبول ہونے کہ کوئی نشان ہی نہیں مل رہے تو اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں کیا بتا کہ اس کی شیئر کرنے سے کس کی پرابلم سولف ہو جائے اور وہ اپنی دعاوں کو چھوڑنے کی وجہ کانٹینیسلی جاری رکھیں پلیز شیئر دس ویڈیو